فرمایا جس نے ساری زندگی ایک واریوی حضور دی توجہ حاصل نہ کی تھی ایک واریوی حضور اپنی محفل اجنب فرمایا اوہ میرے امتی ہے اوہ میرے امتی کیا میری شان بیام کر رہا ہے اوہ میری عزت پر کیا پیرہ دے رہا ہے اوہ میری ختم نبوت کی کیا بات کر رہا ہے میرے دین کے لیے کیا اپنی جان لڑائے پھرتا ہے فرماتے ہیں فرمای یحرم اے عبداللہ بن رواہ پھر جنڈا چک لیا ہوتے جناب رنگ بھرنگے کپڑے پائے اے درباری حضور دے شائر رنگ اے عمرہ قضاء دے موقع تے جدو حضور دی اونٹھنی نہ پی ہو اسی نا عمرہ قضاء دے موقع تے حضور اونٹھنی ہوتے سوار سن دہبیہ جتا نا حضور نگے واپس چلے جاؤ حضور دوسرے سال جدو عمرہ کرن آئے نا تے عبداللہ بن رواہ درباری شائر اونٹھنی تھی نکیل پکڑی ہوئی حرم کعبہ وچ داخل ہوئے اللہ دے رسول اٹھنی ہوتے سوار سامنے اللہ دا گھر موجود عبداللہ بن رواہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے جدو عبداللہ بن رواہ اپنے آپ تو باہر ہوئے نا جنہیں پچھلے سال کھڑے سنوز انو روکن آڑے تے عبداللہ بن رواہ شیر کے میں پڑے کیوں جی اے نا خالی یہ گلیاں ساجنی ہیں گلیاں بزار لوگ انو کیا گلیاں بھی سجا دے ہو تے بزار بھی سجا دے ہو تے تخت ہوتے کھلاڑیاں نو بٹھا دے ہو تخت ہوتے انہوں بٹھا دے ہو جڑے ممتاز نو پھٹے لا دے ہو تخت ہوتے انہوں اے کتنی سوکھی گلیں بار ربیل اول شریف نو اے گل کرنی اے نہیں کرنا کہ حضور آئے تا پھر کوٹ بھی سج گئے پھر اوہ جناب تخت بھی سج گئے پھر غلام بھی اوہ کابی دی چھت ہوتے چھڑ گئے اے گل نہیں کرنی بس اتھر تا کی بچھنڈی ہے بزار اللہ دیں سویرے اٹھ کے پھر اوہی باطل نظام اوہی باطل سب کچھ بس اتنا اینا میلاد منانے اس تو زیادہ اینا میلاد نہیں منانا اس تو زیادہ منانگے تا پھر تا حضور تا دین تخت ہوتے آ جانے اس تا نو پڑھائی گئے ننو یہ گل کہ حضور تا دین نہیں آنے دینا اس نو روک کے رکھنے ہیں میں گیا بڑے بڑے سیاسیاں نے لائے اہمیلاد شریف کی جناب اے ہی سیاسی جو تم سمبلی گل ہوئے کلج کی ہو جاندہ تو دا سام دوزرہ ایک چونہ سٹے ہو یا چون نانا اے